اسلام علیکم اے ورن میں جواد احمد ورن میں ہوں اسے ناؤن کی بات کی جائے تو ناؤن کی ڈیفنیشن کچھ اس قدر بنے گی کہ ناؤن is the naming word person place and things یعنی کسی بھی آدمی جانور یا جگہ کے ناؤن کو ناؤن کے ہیتے ہیں ڈیفنیشن یعنی فار سپوز میں نے جیسے لکھا ہے گرل تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناؤن ہے اس طرح سے میں لکھا ہے hospital تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ناؤن ہے ربے کائنات نے اس زمین پر جو جو چیزیں بنائی ہیں ذرے ذرے سے ہر چیز کا ناؤن ہے اس طرح سے اگر میں ناؤن کی ڈائٹس کی بات کروں تو تو there are 5 kinds of names جو ہوں نے نیچے لکھے ہیں پرس جو ناؤن ہے ہمارا وہ ہے common name اور دوسرا ناؤن ہے ہمارا proper name اور تیسرا ہے aspect name چوتھا ہے material name اور 5 جو ناؤن ہے ہمارا وہ ہے collective name تو آئے ہم ان کو باری باری کر کے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے usage کیا ہے تو چلیے ہم آدھے کی ویڈیو اسٹار کرتے ہیں میں نے لکھا ہے common name کامر ناؤن کیا ہوتا ہے any common name یعنی کوئی بھی common name کامر ناؤن کہا جاتا ہے بعض ایک جمپل میں نے کہا کہ بوائے میں آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں جو اس روم کے علاوہ موجود ہیں باہر جو دیکھ رہے ہیں ان کو بوائے کہہ سکتا ہوں یعنی ایسا ناؤن جو ہم کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں اسے ہم کیا دیتے ہیں اس طرح سے گر میں آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے علاوہ جو مجھے دیکھ رہی ہیں ان کو بھی کہہ سکتا ہوں یعنی کسی کو نہیں کہہ سکتا ہوں اس طرح سے ہوسپیٹل ہوسپیٹل بھی کتنے سائے ہوتے ہیں پورے ملک میں پورے دنیا میں ہوسپیٹل ہوتے ہیں یعنی ایک ہی نام ہے کوئی بھی ہوسپیٹل کو یعنی ایسی دکھنے والی چیز جہاں مریضوں کی ترکنن کی جاتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں ہوسپیٹل کہتے ہیں تو اس طرح سے یہ کامر نام ہوا پورے ملک میں بات کی جائے تو پورے ملک میں کوئی بھی خاص نام ہوتا ہے جو ہم کسی ایک کو دیں اسے ہم پورے ملک میں پورے ملک میں بات کی جائے کامر نام میں وہ نام تھے جو ہم کسی یعنی سب کو دے سکتے تھے جیسے بھائے ہو گیا میں کیا کروں گا میں چواد کے نام سے بنا لوں گا یعنی ایک ہوسپیٹل کوئی چواد لڑکا بیٹھا ہوا ہے میں اس کو چواد کروں گا وہی نام میں اس کے برابر میں جو بیٹھا ہے اس کو تو نہیں دے سکتا نا تو اس طرح سے یہ چواد کیا ہوا ہمارا ایک پورے ملک میں بھی ہوا ہرا ہو گئی ہرا بھی ایک گرل کا نام ہے بہت سائل گرل کیا بالکل میں کہ آپ کا آسپیٹل میں ہے۔ یعنی میں نے کامل نام کا خطیا ہر اس نے کہا بھائے آسپیٹل میں میں تو ہے ہی آسپیٹل تو بہت ساری ہیں اب اس کا مجھے نام بتائیں کون سے آسپیٹل میں۔ میں نے کہا کہ میں ڈاو آسپیٹل میں ہوں تو یہ مران دائے ہوا ایک میرا پراپر نام ہوا اس طرح سے اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہے ہمارا مٹریل نام مٹریل نام دوستوں کیا ہوتا ہے؟ مٹریل جے ہم دوسری چیزیں spreadی neem کچھ باتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا ہمارا یہ بھی material نام ہو گیا اس طرح سے extract نام کی باری ہے یہ فورت نمبر پہ ہے extract نام کیا ہوتا ہے یہ ایسے نام ہوتے ہیں جسے نہ ہم دیکھ سکیں نہ چھوڑ سکیں صرف محسوس کر سکیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں extract نام فارٹنپل میں نے لکھی ہیں honest یعنی ایمانداری ہم نے کبھی ایمانداری کو دیکھا ہے نہیں ہم خالی محسوس کرتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا ایماندار ہے ہمیں honest ہیں اس طرح سے air ہو گیا ہوا ہم نے ہوا کو بھی نہیں دیکھا ہم ہوا کو خالی محسوس کر سکتے ہیں اس طرح سے love پیار ہو گیا کسی کے لئے ہمیں کتنا پیار ہوتا ہے کوئی دیکھ سکتا ہے نہیں وہ جو باتی کا ہمارا collective نام بچتا ہے وہ ابھی ویڈیو میں ہم اس میں بات کریں گے so i hope you understood my lecture thank you very much